کس ملک پر کتنا کرزہ ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو آئی ایم ایف کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں اور پاکستان کا کوٹا دو اشاریہ آٹھ ارب ڈالر ہے دنیا میں کون سا ملک کتنے کرزے میں ڈوبا ہوا ہے؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی ٹو منٹ سیریز میں ہم آپ کو یہی دکھا رہے ہیں آئی ایم ایف کا مقصد دنیا بھر میں معاشی سرگرمیوں پر نظر رکھنا اور معاشی بہرانوں کا شکار ممالک کو کرزے فراہم کرنا ہے ماضی میں آئی ایم ایف کرز کے ذریعے پرتگال، یونان، آئرلینڈ اور یوکرین کو دیوالیا ہونے سے بچا چکا ہے دنیا میں ایک سو نواسی ممالک آئی ایم ایف کے ارکان یا میمبرز ہیں ان تمام ممالک کی ایکانومی کے حساب سے ایک کوٹا ہوتا ہے جس کے مطابق وہ آئی ایم ایف کو فنڈنگ کرتے ہیں جس سے آئی ایم ایف کے آپریشنز چلتے ہیں پاکستان کا کوٹا دو ارب اسی کروڑ ڈالر سے کچھ زیادہ ہے آئی ایم ایف کی فنڈنگ میں سب سے بڑا حصہ امریکہ، جاپان اور چین کا ہے کوئی ملک جتنا زیادہ آئی ایم ایف کو فنڈ کرتا ہے اتنے ہی زیادہ اس کے ووٹس ہوتے ہیں اس تقسیم میں امریکہ کے ووٹس سترہ فیصد ہیں آئی ایم ایف ووٹ کی اہمیت یہ ہے کہ اس ادارے کے بنیادی دھانچے یا قوانین میں کوئی بھی تبدیلی صرف اس وقت کی جا سکتی ہے جب پچاسی فیصد ووٹس دستیاب ہو اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے پاس چونکہ سترہ فیصد ووٹس ہیں اس لیے امریکہ کے بغیر باقی ساری دنیا کے ووٹس جمع ہو کر بھی پچاسی فیصد نہیں بنتے جب تک یہ ووٹنگ سسٹم قائم ہے آئی ایم ایف ہر بڑے فیصلے کے لیے امریکہ کی ہاں کا منتظر رہے گا یہی وجہ ہے کہ چین بھارت اور برازیل آئی ایم ایف کے اس ووٹنگ سسٹم کو غلط قرار دے کر اپنا کوٹا بڑھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں حکومتوں کے کل جی ڈی پی کے حساب سے اس وقت دنیا میں سب سے مقروض ملک جاپان ہے جس پر دو سو چھتیس فیصد کرز ہے جبکہ یونان پر ایک سو اکیاسی فیصد اٹلی پر ایک سو اکتیس سنگاپور پر ایک سو گیارہ امریکہ پر ایک سو سات بھارت پر ستر پاکستان پر سٹھ سٹھ جرمنی پر چونسٹھ چین پر اٹالیس اور بنگلہ دیش پر بتیس فیصد کرز ہے آپ کے خیال میں پاکستان کس طرح کرزوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں پاکستان کی تاریخ جاننے کے لیے یہاں اور دنیا کے بڑے ممالک کی طاقت اور کمزوریوں کے بارے میں جاننے کے لیے یہاں کلک کیجئے اور ہاں دیکھو سنو جانو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں